شرون کمار شرون کمار شرون کمار شرون کمار شرون کمار شرون کمار او پران پیارے نیری پلارے پان پیارے سوکھے حلق ہمارے جاتے ہیں سرون لالی ہمارے جاتے رہی سرون لالی ہمارے جاتے رہی سنسار ساگر ہے اگر سنسار ساگر ہے اگر ماتا پتا ایک نو ہے جس نے کری سن سے سیوار اُس کا ہی بیڑا پار ہے جس نے دکھائی آتماں جس نے دکھائی آتماں وہ ڈوبتا مجدار ہے ماتا پتا پرماتماں ملتا نہ دو زیبار ہے تیرو عوض نگر کتی دور ہے تیرو عوض نگر کتی دور ہے تیری ماں کا وہی پر پیر ہے تیری ماں کا وہی پر پیر ہے تیرے پام تھکے اُس کا ہے پام تھکے اوہ پام تھکے رک جارے جس نے دکھائی آتماں جس نے شرون لال ہمارے جس نے دکھائی آتماں شرون لال ہمارے جس نے دکھائی آتماں کافی دن ہو جاتے ہیں شرون کمار نہیں آتا واپس پیت کروا کر کے اپنے ماں باپ کو تو دشرا جی کو بہت چنتہ ہو جاتی ہے دشرا جی سوچتے ہیں کہ شرون کمار کیوں نہیں آیا کیوں؟ کہ دشرا جی مہاراج شرون سے بہت زیادہ سنے رکھتے تھے اُس کا کارن یہ تھا کہ دشرا جی کے کوئی پوتر نہیں تھا اور شرون سے ہی بہت زیادہ پیار تھا ان کا تو دشرا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ عوض پتی یوں کہہ رہے عوض پتی یوں کہہ رہے آیا نہیں شرون کمار عوض پتی یوں کہہ رہے آیا نہیں شرون کمار میرے تو پتر وہ ہی ہے اُس لال کو لے اونی ہار بین لال کے سونا لگے بین لال کے سونا لگے بین لال کے سونا لگے یہ محل اور باگے بہار پتر کے بیوگ میں راجہ چلے کھیلن سکار سوہ سے شام ہو آئی سوہ سے شام ہو آئی ارے کوئی شکار نظر نہیں آئی ایک تال بھرا ایک تال بھرا ایک تال بھرا ایک تال بھرا وہاں بھاری رہ جاتے ہیں نیر بین لال کے سونا لگے ایک تال بھرا ایک تال بھرا وہاں بھاری رہ جاتے ہیں نیر بین لال کے سونا لگے سونا شرون لال ہمارے جاتے ہیں نیر بین لال کے سونا لگے مہاراجہ دسرہ جی سکار کو نکل گئے صبح سے شام ہو گئی سکار نہیں کر پائے ان کا یہ قول تھا کہ بگر سکار کی ہوئے ایدھانی ہی لوڑتے تھے تو وہاں ایک پیڑ کی آڑ میں چھپ جاتے ہیں اور ادھر شرون کی ماتا پیتہ کہتے ہیں کہ بیٹے دن است ہو گیا ہے ہم نگر میں پرویش نہیں کریں گے رات کو یہیں بھی شرام کریں گے صبح ہوتے ہی ہم نگر میں پرویش کریں گے وہ بھی تھک گیا ہے اس لئے ہماری کاؤڑ یہیں رکھ کر کے ہمیں تھوڑا جل پلا دے تو ہاتھ میں جل کا کمنڈر لے کر کے شرون کمار جل بھرنے آ رہا ہے ادھر مہارجہ دسل جی سنگھ کی سکار میں کھڑے ہوئے ہیں ایک پیڑ کی آڑ میں ایک پیڑ کی آڑ میں راجہ کھڑا تسنگھ کی سکار میں سرون چلا بھرنے کو نیر لے کر کمنڈل ہاتھ میں گنگھوڑ گھٹا کالی رات تھی جنگھوڑ گھٹا کالی رات تھی پتے بچھے تیرا ہمیں پیر کا سن شور دشرت باندھر لنو چاپ میں سرون کے پیر کے آواز سنگر مہارجہ دسل جی اپنا شبد بھی دیوان کا باندھر چڑھا لیا کہ کوئی سنگھ ہے یہ جل پینے آ رہا ہے دشرت سوچے سنگھ کوئی آئیو دشرت سوچے سنگھ کوئی آئیو اور دشرت نی باندھر چل آئیو دشرت نی باندھر چل آئیو رے وہ تو شرون ہائیو شرون وہ تو شرون کے لگ جہارے جا سیرے نیر پیرارے ان شرون لال ہامارے جا سیرے نیر پیرارے تیر سینہ چیر کر تیر سینہ چیر کر ارے کالی بن کر کھا جائوں تیر سینہ چیر کر کالی بن کر کھا جائوں ہائی کاثن سور دشرت دھی وہاں پر آ گئوں دیکھ کر سرون کو دشرت دیکھ کر سرون کو دشرت ہائی پھول جور جا جائوں دیکھ کر سرون کو دشرت میں تو پہلے ہی پتھ دکھی آروں اور دوجھو لال بیرانوں ماروں موڈھو جو لال بیرانوں ماروں موڈھو کر کے گلے لگ جارے موڈھو کر کے گلے لگ جارے جا تیرے نیر پیارے سرون لال ہمارے جا تیرے نیر پیارے نیر پیارے اوہ فران پیارے نیر پیارے کان پیارے سکھیں حلق ہمارے جا تیرے نیر پیارے دنے چرمن لال ہمارے جاتے ہیں شرمن کو دیکھ کر کے دسرہ جی کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے رکی نہیں رہے دسرہ جی نے سوچا کہ یہ کیا ہو گیا یا کیا انرس ہو گیا میں رہا سے دسرہ جی کو اداس دیکھ کر کے روتے ہوئے دیکھ کر کے شرون کمار کہہ رہا ہے کہ مہاراج مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میں جیا جب تک ماباپ کی سیوہ میں جیا اور مر بھی رہا ہوں تو ماباپ کی سیوہ کرتے کرتے مر رہا ہوں اس لئے مجھے اپنی چنتہ نہیں ہے مجھے چنتہ ہے میرے ماباپ کی وہ پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں میری آخری یہی اچھا ہے کہ ان کو جل پلا دیجئے تو شرون کمار دسرہ جی سے کیا کہہ رہے ہیں ہمت کرو دھی رج دھرو راج جی ہمت کرو دھی رج دھرو اس پاتر کو جل سے بھرو چاہتے ہیں ماتا پیتا میرے میری مجھے چنتہ کیجئے میرے ماباپ کو جل پلا دیجئے مگر ایک بات نہیں ہے مہاراج پہلے ہاتھ کہنا کہ شرون کمار مر گیا ہے نہیں تو آپ کے ہاتھ کا وہ جل نہیں پھین گئے پہلے پلا وہ نیر ان کو پہلے پلا وہ نیر ان کو پھر کہو سرون مروں پہلے پلا وہ نیر ان کو پھر کہو سرون مروں انت کا ہے منت کتنا دھرم مجھ پر کھوم کرو مو پھیر لیو لالے نہیں بولے مو پھیر لیو لالے نہیں بولے ارے وہ تو سرون نظر نہیں کھولے سرون نظر نہیں کھولے وہ سرون پرگ سیدھاروں رے کیا سے ہے نیر کھنا رے اور وہ سرون سرگ سیدھاروں رے کیا سے ہے نیر کھنا رے وہ سرون لالے آمارے کیا سے ہے نیر کھنا رے اتنا کہہ کر کے شرون کمار سرکس سیدھار گئے اور وہاں سے جل کا کمندل لے کر کے مہاراج عدسر جی سرون کے ماتا پتا کے پاس جا رہے ہیں لے کر کمندل ہاتھ میں لے کر کمندل ہاتھ میں تو بھر پلکوں میں نیر لے کر کمندل ہاتھ میں بھر پلکوں میں نیر لانک یتن راجہ کرے پر بھندے نہ من کو دھیر سرون کے ماتا پتا کے سرون کے ماتا پتا کے ہائے دیوں ہاتھ میں نیر کہو بیٹا کیا بات ہے تھر و تھر تھر کانپ شریر سرون کے ماتا پتا کے ہاتھ میں جب جل دینے لگے تو ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ مجھے پہچان جائیں اور جل نہیں پی رہے تو اسی شانتن اور جانا آپ کی ذریع کیا کرے ہیں ارے کہو لال کئی آفت آئی کہو لال کئی آفت آئی وہ تو شرون کی کھینائی شرون کی کھینائی تو کون ہے ہائے تو کون ہے تو کون ہے ست بتاری جا تیرے نیر پیدا رہی تو کون ہے ست بتاری جا تیرے نیر پیدا رہی تُن سرون لال ہماری جا تیرے نیر پیدا رہی جا تیرے نیر پیدا رہی جا تیرے نیر پیدا رہی اور تُو بھولتا بھی نہیں ہے تو دشرا جی کیا کہ رہے ہیں سرون نہیں میں کال ہوں سرون نہیں میں کال ہوں جو لال ہوں کو کھا گئو سنگھ کے دھوکے میں سرون ہاتھ سے مارو گئو جو لال ہوں تیرے راجہ دوسرا تُنہی یہ کیا کیا ہماری آلدھوں کی لگڑی چھینلی بھڑا بے کا سہارہ چھینلیا تُنے مار کر میرے لال کو مار کر میرے لال کو اچھو سواگت تُو کیوں کون سے جنم کو بتلو اس جنم میں لے لیوں در نیتے پچھارے کھاوے ارے کس گھڑی انہیں کون سمجھاوے ہیں وہ لالے لالے پکارے جاتے رہے راجہ دسرت تُو نے ہمارے بھڑا پہ کی لکٹی کو چھینہ ہے تجھے ہم شاپ دیں گے تو کیا شاپ دے رہے ہیں میرو تو دیپت بجھ گئے اب تُو بھی یوں بجھ جائے گو میرو تو دیپت بجھ گئے اب تُو بھی یوں بجھ جائے گو چار بیٹے ہوں گے پر تیرے کام ایک نہ آئے تو پھر تُجھے پتر کی ممتا کو راجہ پتو لگ جائے گو ہائے لالن ہائے لالن کہتو تُو مر جائے گو سوہن لالی لہتار سمجھاوے تیرہ ст Livermore جائے دیکھت بجھے آپ کو بزند گو سوہن ل Pitts جائے گو ! موسیقی